ابھی کل خبر آئی امریکہ سے امریکہ کے کمپوٹر ویکیانی ٹیکنالوجی کے ویکیانی نے اعلان کیا بھارت کی ای ویم مشین میں گڑبڑی ہوتی ہے گھوٹالا ہوتا ہے انہوں نے لیٹر بھی لکھا بھارت کے چنانو آئے ہو کوک اس کو بدلہ جائے اے صحیح نہیں ہے اے میرے پاس اس کی خبر ہے میرے پاس اس کی خبر ہے اے کلپسو کی خبر ہے پیششوکیوں نے جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے بھارت کے ای ویم پر کہا ہم لوگوں کو اگر راستہ ہیت میں ہم لڑائی لڑ رہے ہیں یہ ای ویم کے گھوٹالے کو روکنے کے لیے تو یہ ہم ہر حالت میں کریں گے اور جھیل بھرو آندولن بھی کریں گے بھارت بند بھی کریں گے اور چنانو آئے ہو گئے ایمانداری سے چنانو نہیں کروایا تو دوہجار چوبیس میں ای ویم کو فوڑیں گے اے میں اعلانیا کہہ رہا ہوں اے گھر میں چھپ کر نہیں کہہ رہا ہوں اعلانیا کہہ رہا ہوں کہ تم اگر ای ویم میں ہمارے ووٹوں کی چوری کروا کے یدی تم ہمارے قسمت کو فوڑنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری ای ویم نہیں چھوڑیں گے تم ہماری قسمت فوڑ رہے ہو تو تم تمہاری ای ویم ہم فوڑیں گے ووٹ کا عدھکار ووٹ کا عدھکار نہیں ہے ووٹ کا عدھکار راجہ چھننے کا اور راجہ بننے کا عدھکار ہے اور یدی آپ ایسا کرتے ہو تو ہم ای ویم پھوڑیں گے چھوڑیں گے نہیں ویلڈ پیپر میں آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا مہور دکھائی دیتی تھی نشان دکھائی دیتا تھا ای ویم میں 2004 میں 2009 میں دکھائی نہیں دیا یہی وجہ ہے سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں لکھا اسی وجہ سے لکھا ای ویم مشین ٹرانسپرنٹ نہیں ہے کیوں دکھائی نہیں دیتا اس لیے سپریم کورٹ نے کہا پاردرشی نہیں ہے اے ریکارڈ ہے سپریم کورٹ نے بھی ریکارڈ کیا ہے کہ یہ مشین پاردرشی نہیں ہے ایول پاردرشیتہ کے آدھار پر جرمنٹ کے سپریم کورٹ نے اسے ارسمی دھانے خوشت کر دیا تو اس طرح سے آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیا آپ کا ووٹ ای ویم میں چلا گیا دیانڈکنا خات بات بتا رہا ہوں آپ کا ووٹ ای ویم میں چلا گیا چلے جانے کے بعد آپ کے ووٹ کا ریکارڈ ای ویم میں جمع ہو گیا اس کو کہتے ہیں الیکٹرونک ریکارڈ یہ بیلڈ پیپر میں آپ کو آنکھوں سے دکھائی دی رہا دکھائی دی رہا اس کا وزن ہے اس کا سائز ہے اس کا فیجیکل ایویڈنس ہے ہے سب کچھ ہے الیکٹرونک ریکارڈ دکھائی نہیں دیتا اس کا کوئی فیجیکل ایویڈنس نہیں ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے اور سب سے بھینکر بات الیکٹرونک ریکارڈ کے بارے میں سارے دنیا کے ایکسپرٹ مانتے ہیں الیکٹرونک ریکارڈ ٹرانسپریبل ہوتا ہے ابھی پریوک کر کے دکھاتا ہوں الیکٹرونک ریکارڈ موبائل الیکٹرونک ہے الیکٹرونک ریکارڈ کیسے ٹرانسپریبل ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں رام نارائن وارانشی کے ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے موبائل الیکٹرونک پر میسز لکھ رہے ہیں کہ رام پرساد جی میں وارانشی کے ائرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہوں تھوڑی دیر میں بورڈنگ شروع ہوگی میں فلائٹ میں بیٹھ جاؤں گا مگر میں پہلے اپنے زندگی میں دلی آ رہا ہوں میں دلی کو دیکھا نہیں ہوں اس لیے میرا انرود ہیں آپ دلی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آ جائیے ٹرمینل تری پر وہاں آپ مجھے ریسیو کریے اور مجھے لے کر جائیے میری مدد کریے ایسا میسیج رام نارائن نے ٹائپ کیا موبائل پر اور رام پرساد کو بھیج دیا ہجار کلومیٹر دور رام پرساد کو مل گیا اے میسیج الیکٹرونک سادنوں پر نیویارک میں بھی جاتا ہے لندن میں بھی جاتا ہے ہجار دو ہجار پانچ ہجار دس ہجار پچیس ہجار کلومیٹر بھی جاتا ہے اے میسیج ٹرانسپر ہو جاتا ہے ایٹ مینز الیکٹرونک ریکارڈ ٹرانسپریبل ہوتا ہے پچیس ہجار کلو میٹر میں ریکارڈ ٹرانسپر ہو رہا ہے ہو گیا ایویم ماشین کتنی ہے دیڑھ پٹکی اس میں سات کینڈیڈیٹ کے ووٹ جمع ہے دیڑھ پٹکی ماشین میسیج کی طرح ترانفر ہو پچیس ہجار کلو میٹر میں ایک ماشین کتنی ہے دیڑھ پٹکی ایک ووٹ کو دیڑھ پٹ ہی چلنا ہوگا تاگرہ دیڑھ پٹ چلنا ہوگا تو مشین کے اندر ہی اندر ووٹ ٹرانسپر ہو گیا رام پرساد کا رام نارائن کا ووٹ رام پرساد کے نام پر ٹرانسپر ہو گیا مشین کے اندر ہو گیا باہر والوں کو دکھائی نہیں دیا کیوں ٹرانسپر ہو گیا کیونکہ دنیا کے سارے ایکسپرٹ مانتے ہیں الیکٹرونک ریکارڈ ٹرانسپرے بل ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالتے ہو تو آپ نے کمل کے پھول پر سٹیمپ لگایا مور لگائی اور پنجے پر لگائی دیکھیں پنجے پر لگے ہوئی مور والا بیلیٹ کمل کے پھول میں ٹرانسپر نہیں ہو سکتا کمل کے پھول پر لگا ہوا مور کا نشان لگا ہوا کاغج کا ووٹ پنجے میں ٹرانسپر نہیں ہو سکتا کیوں دونوں کے الگ الگ نشان لگے ہوئے ہیں اور دونوں دکھائی دیتے ہیں ریکاؤنٹنگ میں چھوڑی پکڑی جا سکتی ہیں اس لیے مکس نہیں کیا جا سکتا جیسے الیکٹرونک ریکارڈ میں کیا جا سکتا ہے اس میں ٹرانسپر نہیں کیا جا سکتا اس کا فیجیکل ایویڈنس ہے الگ الگ مہر ہے الگ الگ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں اس لیے مکس نہیں ہو سکتا ایویم میں ہو سکتا ہے اس لیے ایویم نے رام نارائن کو چناؤ اروہ دیا اس کے ووٹ کسی اور کے نام پر ٹرانسپر کا دیا مگر بیلیٹ پیپر میں اس کے ووٹ ٹرانسپر نہیں ہوئے اور اس وجہ سے رام نارائن بیلیٹ پیپر پر پیپر ٹریل مشین میں چناؤ جیت گئے اس طرح سے پیپر ٹریل مشین گھوٹالا پکڑنے والی مشین ہے اور ای ویم گھوٹالا کرنے والی مشین ہے تو اب سمجھنا ہے اس کے نام میں رکھتا ہوں ای ویم گھوٹالا کرنے والی مشین پیپر ٹیل گھوٹالا پکڑنے والی مشین تو چناؤ آئے ایک کو معلوم تھا اس لئے دو ہزار چودہ میں یورو پائنٹ تھری پرسنٹ پیپر ٹیل لگایا اس کا مطلب کتنا نہیں لگایا نائنٹی نائن پوائنٹ سکسٹی سیون نہیں لگایا پندرہ کو نہیں لگایا سولہ کو نہیں لگایا جب نہیں لگایا تو میں سپریم کورٹ میں گیا میں سپریم کورٹ میں گیا سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے میرے فیور میں نرنے دیا کالپنی نہیں بتا رہا ہوں چوبیس اپریل دوہجار سترہ سپریم کورٹ نے میرے فیور میں نرنے دیا ہنڈیٹ پرسنٹ پیپر ٹیل مشین ارثات بھوٹالہ پکڑنے والی مشین لگانے کا آدیش دیا جاتا ہے اے سپریم کورٹ نے میرے فیور میں نرنے دیا جب یہ نرنے دیا نریندر موضی کو معلوم ہوگی کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ مہمان میچرام نریندر موضی کے بھی روز میں اتنا بولتا ہے اس کو نریندر موضی آریشت کیوں نہیں کرتا اس کو معلوم ہے میرے پاس ثبوت ہے نریندر موضی کہتا نہیں ہے اگر میرے کو عریشت کیا جائے کر لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے گاندی جی کو انگریزوں نے عریشت کیا تھا اور کئی بار کیا تھا تو کیا ہوا گاندی جی یہ چھوٹی لیڈرشپ تھی وہ مان ہو گئی بڑے ہو گئے اور جب گاندی جی بڑے ہو گئے مان ہو گئے تو گاندی جی نے انگریزوں کو کہا بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو تو انگریزوں کو بھارت چھوڑنا پڑا اگر یہ لوگ مجھے جیل میں بھیج دیں گے تو پھر میں بھی مان ہو جاؤں گا مجھے جب گجرات کے ہیں گنندر موضی کے گجرات والے عریشت نہیں کر رہے تھے تو میں خود ہی چلا گیا میں خود گجرات میں جا کر دلی میں ائرپوٹ گیا امن آباد کے ائرپوٹ اترا اور سیدھ آج چاند کھڑا کے پولیس ٹیشن میں گیا اور کہا کہ عریشت کرو عریشت نہیں کر رہا میرے کو کرو میں نے عریشت کروایا تو ایک اسسٹن پولیس کمیشنر میرے پاس آ کر کھرچی ڈال کے بیٹھ گیا آج تو آپ ہیرو ہو گئے ہیں میں نے کہا گاندی جیل میں جاتے جاتے ہیرو ہو گئے تھے تو تم کو مرچی نہیں لگی تھی میں جیل میں گیا تو مرچی لگ گئی کہا کہ نہیں نہیں میرے پانچ سارے دیز بھر سے ہیں آپ کے سمرتن میں ٹیلی فون آ رہے تھے تب مجھے لگا کہ یہ کون آدمی ہے یہ دیکھنے کے لیے میں آیا سارے دیز بھر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں تو جیل میں جانے سے جنہید میں راشتہ ہید میں جانے سے کس کا نقصان ہوتا ہے بھائی وہ تو کسی آندولن کو بڑا آسر ملتا ہے ہمارے مطر نے کہا کہ اس سے تو جیل ہوگی ہم نے کہا جیل سے ہم درتے تھوڑی ہے جیل میں جانے سے درتے تھوڑی ہے